جی پیر صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی آپ نے جو سوال کیا ہے اب اہل سنت والجماعت کی کتب میں جو کوئی لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں یہ دیکھو جامع الاحادیث میں یہ بات موجود ہے حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں اس کے علاقہ بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ مسند امام آمن بن حمل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی آقا علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں تمزل امال مسند امام احمد بن حمل کے علاوہ تمزل امال میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ آقا علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اور مسند ابن ابی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرت شامل نہیں ہو سکے جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا اصحاب رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی مذکورہ افراد نے آپ کی تدفین کی یہ تنکات ابن سعید میں بھی ہے کنزل امال کی الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں چار افراد کے ہاتھوں عمل میں لائیں گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شامل نہیں تھے کنزل امال کا یہ حوالہ موجود ہے آپ نے حکومت دے معاملات نو نبی علیہ السلام دی تجھیر و تکفین نالو زیادہ اللہ علیہ وسلم کی تدفین نالو زیادہ ایس کربلا دا ماسٹر مائنڈ جن نے پورا کنوہ نبی دا شہید کی تاتے بدلے لہنے او دا نائے ماویہ بن ابو صفیان ان نے اوہ ماسٹر مائنڈ سی ایس پوری کربلا دا یزید تے کمورا سی تے دوسرے اوہ صحابہ دے بچے جنہ نوہ اس وقت دولت دی ضرورت سی تلواراں دے کے پیسے لے کے تے میرے مولا حسین نوہ شہید کیتا اے بچے بچے نوہ پتا ہونا چاہید ہے کہ ماسٹر مائنڈ شہید کرنوالا کربلا برپا کرنوالا ماویہ بن ابو صفیان حضرت ایسہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیئے رسول اللہ تعالیٰ جسے فوتوئیت میری گوش حضور اللہ تعالیٰ سی میں سرانے سے سر رکھتا تھا اور تن دن آر اٹھ کے میں اپنا دموں پٹن لگ پی ساتھی پٹن لگ پی اے پہی لوگانے جو رہے ماتمی ہونا دلیل بنائی تو اندر رسول اللہ تعالیٰ کر تو بڑا کوئی کر رہے گا جدوہ امان نے ماتم کیتا بیبیاں نے کیتا تو اسی کون کے ٹھکنوال بڑی دلیل ہے چھوٹی بھی کہتا ہے کہ بڑے خوزادے بیبیاں دیڑی ہیں کر رہی ہیں اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد علیہ والو جیو اور جیتے رہو مالوینہ صاحب عطاو اللہ صاحب بلی علیہ السلام شیعہ ہو گیا ہے کس وجہ سے شیعہ ہوا ہے اس نے خود ہی بتا دیا ہے اس نے خود ہی دکھا دیا ہے سوشل میڈیا نے اس کے آنکھ میں کانٹا کھول دیا ہے تو یہ میڈیا کا دور ہے اس دور میں بھی اگر کوئی حق نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ کس دور میں سمجھے رہا ہے